اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان ملت و قوم مولا کائنات اپنے اس دعایہ جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے تُو ایسا ہے کی جیسا میں چاہتا ہوں اور تُو مجھے اس طرح بانا دے جیسا کی تُو چاہتا ہے یہ مولا کائنات جو زہد میں تقوی میں سخاوت میں عدالت میں نجابت میں شرافت میں سب سے آگے ہیں لیکن اس کے بعد بھی مولا بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں کہ پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تُو میرا رب ہے تُو ایسا ہے کی جیسا میں چاہتا ہوں اور تُو مجھے اس طرح بنا دے جیسا کی تُو چاہتا ہے بڑے ہی مختصر لفظوں میں آپ فرش خاک پہ جمع ہیں آپ فرش خاک پہ بیٹھے ہیں سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے زہرہ کو زہرہ کے لال کا پرسہ دینا جو جہاں ہے وہیں سے سمات فرمائے جس انداز میں ہے اسی انداز میں سمات فرمائے ابھی آپ نوہ سمات فرما رہے تھے ایک بھائی اور بہن کی محبت کا کہ ایک بھائی بہن سے کتنا محبت کرتی ہے اور ایک بہن بھائی سے کتنا محبت کرتی ہے آپ غور فرمائے یہاں جتنے لوگ جمع ہیں یہ جلوس جلوس شہدہ کربلا اس کا انعقاد جوانوں نوجوانوں کے خلوص پہ ہوا ہے آپ غور فرمائے یہ آج کوئی پہلا سال نہیں ہے آپ ہر سال آتے ہیں اور آنے کے بعد سیدہ کو ان کے لال کا برسہ دیتے ہیں آپ غور فرمائے آپ نے واقع کربلا دیکھا نہیں ہے ہم نے واقع کربلا دیکھا نہیں ہے لیکن جب علی اکبر کی شہادت بیان ہوتی ہے تو آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں جب اب باز کے کٹے ہوئے بازو بیان ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آسو آ جاتے ہیں جب ہم نے دیکھا نہیں کہ اتنا گریہ کر رہے ہیں ذرا اس زینب سے پوچھئے کہ جس کے سامنے اٹھارہ قدم کے فاصلے پہ بھائی زبا کیا جا رہا ہے اور وہ زینب کہہ رہی اوہ پیسر ادراد میرا بھائی زبا ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے جزاکم ربکم خیرن جزا آپ کی آوازیں گریہ بولند ہو گئے آپ رونے میں کبھی لگیں گئے گا زیارت ناہیہ میں مولا فرماتے کہ میں خون کے آسو روتا ہوں ایک عالم دیر نے پوچھا مولا وہ کون سا غم ہے کہ جس کو آپ یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں کیا وہ غم علی اکبر کے جو سینے میں نیزے کی انی لگی ہے اس کو یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ نہیں اگر علی اکبر ہوتے تو بھی یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں پھر وہ سوال کرتا ہے مولا کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو کو یاد کر کے روتے ہیں کہ نہیں اگر عباس ہوتے تو بھی یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں کہ مولا کیا قاسم کا جو لاشا پامال کیا گیا ہے اسے یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں کہ نہیں اگر قاسم ہوتے تو بھی خون کے آسو روتے ہیں کہ مولا کیا آپ اپنی شہادت کو آخر جد کی شہادت کو جس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس کو یاد کر کے روتے ہیں کہا نہیں اگر وہ بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آسو روتے ہیں ہاتھوں کو جھوڑ کے عرض کیا مولا اور وہ پھر کون سی مسئیبت مسئیبت عزمہ ہے کی جس کو آپ یاد کر کے خون کے آسو روتے ہیں آواز دی وہ مسئیبت مسئیبت عزمہ زینب کی بے ردائی ہے زینب کا چادر کا چھنجانہ ہے جزاکم ربکم خیرن جزا وازدار تو تین جملے ابھی آپ مرسیم نوحہ سن رہے تھے ایک بھائی بہن سے کتنا محبت کرتی ہے اور ایک بہن بھائی سے کتنا محبت کرتی ہے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو کرولہ میں آکے دیکھیں روایت کہتی ہے کی تاریخ نے لکھا کہ کرولہ کے مقتل میں صبح آشور نمودار ہوئی تو ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے پاس آئے بیٹا عزام دے دو صبح ہو رہی ہے وقت نماز ہے تاریخ آپ کے بیش نظر ہے علی اکبر نے اللہ اکبر کہا علی اکبر نے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہا حسین قریب آئے بیٹا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم اگر آپ نے تصور کیا تو بہت روئیں گے اور کوئی ذاکر رولاتا نہیں ہے رولاتا تصور ہے صرف یہ سوچ لیجئے کہ جو فرش خاک پہ بیٹھے ہیں تو کس امید سے بیٹھے ہیں کہ زہرہ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے جیسے ہی کربلا کے مکتب میں اللہ اکبر کہا راوی کہتا ہے کہ حسین قریب آئے بیٹا مجھے معلوم ہے اکبر کہ تو تین دن کا بھوکہ اور پیاسہ ہے لیکن میرے لال اپنی آواز کو اتنا بلند کر دے کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی میری بہن زینب سن لے با ایک مرتبالی اکبر نے کہا بابا اتنی آواز تو بلند کر دوں گا کہ خیمے میں بیٹھی ہوئی آپ کی بہن زینب سن لے لیکن ایک اجاز ایک کرم آپ کر دیجئے کہ میری یہی آواز مدینہ میں میری بہن سغرہ سن لے جزاک اللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی میری بہن سن لے ادھر اللہ اکبر کہا روایت کہتی ہے کہ فاطمہ سغرہ نانی ام سلمہ کے قریب پہنچی نانی ارے میرا بھائیہ اکبر آ گیا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازوں میں اللہ رحمت نازل فرمائے آپ کسی غم میں نہ روئے سوائے غم آل محمد کے علی اکبر ہے کربلا کے مقتل میں ہے روایت کہتی ہے ابھی آپ مرسیہ ابھی آپ نوحہ سبات پر با رہے تھے کہ ایک بہن نے کہ کتنی امید تھی کہ میرا بھائیہ اکبر مجھے لینے کو آئے گا جزاکم ربکم خیرن جزا روایت کہتی ہے کربلا کا یہ واحد شہید ہے جس نے کربلا کے مقتل میں اپنے بابا کو مدد کے لئے نہیں پکا رہا ہے کیا کہا یا عبطا علیکم منی السلام اے میرے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو جزاکم ربکم خیرن جزا کربلا میں آوازی بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو حسین لاشے علی اکبر کی طرف چلے کس انداز سے چلے آپ کو معلوم ہے کہ صبح آشور حسین کی طاقت اور قوت اور شجاعت کا عالم یہ تھا یہ عالم تھا بہادری کا حسین کا کہ جیسے ہی کسی شہید نے آواز دی حسین بڑی تیزی کے ساتھ گئے لاشے کو اٹھایا خیمے میں لے آئے پھر آواز دیا پھر حسین گئے لاشے کو اٹھایا خیمے میں لے آئے لیکن روایت کہتی ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر نے آواز دی ہے تو کبھی حسین گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں روایت کہتی ہے کہ نو مرتبہ گرے نو مرتبہ اٹھے اور دسوی مرتبہ جو گرے تو اٹھ نہ سکے اس طرح سے چلے کہ جس طرح سے چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں کے پل جلتا ہے ابتدا میں کہتا کہ کسی نے آواز دیا حسین نے اتھ کی لاشے پہ پہنچے لاشے کو اٹھایا خیمے میں لائے اب جو علی اکبر نے آواز دیا تو لاشے علی اکبر پہ گرتے پڑھتے تو پہنچے لیکن آواز دیتے ہیں اے بنی حاشم کے بچوں آؤ آؤ جزاک اللہ جزاک اللہ بنی حاشم کے بچوں آؤ ارے جوان کا لاشا ہے موڑے باب سے اٹھتا نہیں جزاکو مربکم خیرن جزا عزدار و آخری مرہنے ہیں یہ حسین کی شجاعت تھی جب علی اکبر لوڑ کے آئے تھے کہ ایک جملہ کیا کہا تھا بابا اگر تھوڑا سا پانی ہوتے دے دیئے بوڑھا باپ ہے کیا کہا منع نہیں کیا کیا کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو جزاکو مربکم خیرن جزا جلدی سے کھچا بابا آپ کی زبان میں تو کاتے پڑے ہیں آپ کی زبان میں تو کاتے پڑے ہیں جزاکو مربکم خیرن جزا زبان کو نکالا روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑے میدان میں آئے جنگ کر رہے ہیں اب جب علی اکبر کے لاشے علی اکبر کے قریب آئے ہیں حسین اب علی اکبر کو امید تھی کی میرے بابا کے دل میں یہ کسک نہ رہ جائے روایت ہے تاریخ ہے کہ مدینہ سے کربلا تک حسین علی اکبر سے کہتے رہے بیٹا کوئی سی چیز کی تمنہ ہے تو مانگ لو کوئی خواہیش ہے تو مانگ لو کوئی آرزو ہے تو مانگ لو لیکن علی اکبر نے تبھی کوئی خواہیش نہیں دی آج جب میدان کربلا میں آئے پیاس کا غلبہ ہوا آوازی بابا تھوڑا زبانی دے دیجئے زبان دے دو جزاکو مربکم خیرن جزا بے تاریخ میں لکھا کی جب علی اکبر کہ قریب حسین ہے تو ایک مرتبہ علی اکبر نے سوچا کہ کہیں میرے بابا کے اندر یارزو نہ رہ جائے کہ علی اکبر نے ایک خواہش کی ہے اور حسین اسے پورا نہ کر سکا بے کہ مرتبہ علی اکبر نے بابا کو دیکھا بابا اور ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کسی چیز کی تمنہ ہے کہ ہاں بابا تمنہ ہے کہ بیٹا کیا تمنہ ہے کہ بابا اگر ہو سکے تو مجھے ایک مرتبہ میری بہن سوگرہ کی زیارت کرا دو جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی آوازِ گریہ بلد ہے روایت کہتی ہے کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے میری بہن سوگرہ کی زیارت کرا دو روایت کہتی ہے کہ مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا ارے سرہ میرے ان دو گلیوں کے ذرمیان دیکھو کچھ نظر آیا کہ بابا کچھ نظر نہیں آیا کہ دادی کا مزار کہ بابا کچھ نہیں نظر آ رہا ہے با ایک مرتبہ حسین غائز میں آئے آواز دی اے مدینے کی زمین ذرا بولند ہو جا اے مدینے کی زمین جہاں میری بیٹی فاطمہ سوگرہ ہے ذرا وہ جگہ بولند ہو جا روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لی اکبر نے آواز دی اے بابا ذرا ہاتھ کو ہٹائیے بابا ہاتھ اڑائی کہا کیا ہوا کہا بابا جب ہم مدینے سے رخصد ہوئے تھے تو فاطمہ سوگرہ نے نشان قدم محفوظ کر لیا تھا بابا سوگرہ اسی نشان قدم پہ رخصارے کو رکھ کے آواز دے رہی ہے اوہ میرے بھائیہ کبھا مجھے لینے کبھا ہوگی اللہ lidt شاہد فاطمہ لگ thے مراجب رکھ~~ 요 KAT Pos bathroom